السلام علیکم دوستو دوستو ابھی ہم ساگوڑا میں ہیں اور آج میں آپ کو ایسے صوفی سنت کے مزار پر لے جانے والا ہوں ایسے صوفی کی بارگاہ پر لے جانے والا ہوں جنہیں وانگڑ کا صوفی کہا جاتا ہے یعنی ڈنگرپول ساگوڑا یہ جو علاقہ ہے اس علاقے کے صوفی کے نام سے انہیں جانا جاتا ہے اور ان کا نام ہے سیدی فقودین شہید رحمت اللہ علیہ کیونکہ انہوں کو شہید کر دیا گیا تھا جیسے امام حسین کو نماز کی حالت میں شہید کیا گیا تھا ویسے ہی بابا فقودین شہید رحمت اللہ علیہ کو بھی کچھ چوڑ ڈاکو نے چوری کی نیت سے جو کہ وہاں آئے تھے انہوں نے نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا تھا تو دوستو آج ہم انہیں کی بارگاہ میں چلیں گے تو آئیے دوستو اپنا شفر شروع کرتے ہیں ہم ساگوڑا میں ہیں وہ ساگوڑا سے پہلے ہم جو گلیا کوٹ جو موڑ ہے دوستو ہم گلیا کوٹ موڑ کے اور بڑھ رہے ہیں آپ یہ راستہ دیکھ سکتے ہیں دوستو بابا کے بارے میں کہاں جاتا ہے کہ آپ کے جو دادہ پردادہ تھی وہ جین تھے اور جب اسلام کی تبلیغ ہندوستان میں آئی تو آپ کے دادہ پردادہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کے بعد میں آپ کے اسلام کی یہ جو تھی انٹریسٹ تھا جو روچی تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور اس طرح آپ نے اسلام کی اور آگے بڑھے دوستو ہم گلیا کوٹ موڑ پہنچ چکے ہیں اب ہم گلیا کوٹ کے اور جا رہے ہیں تو دوستو جیسا کہ بابا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی صوفی قسم کے ولی تھے جو کہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے وہ لوگوں کو اللہ کی اور بھلایا کرتے تھے اللہ اللہ کے رسول کا پیغام لوگوں تک دیا کرتے تھے تو دوستو آج ہم انہی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو آئے دوستو اپنا شفر کنٹینیو رکھتے ہیں یہ گلیا کوٹ روڈ شروع ہو چکا ہے اب ہم اسی پر آگے سفر کریں گے اور آگے سے ہم میں آپ کو بتاتا جاؤں گا دوستو جیسا کہ اللہ کے دگر جو ولی ہوتے ہیں جن کے مزار پر ہم جاتے ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں اسی طرح یہ بھی بارگاہ ایسی جہاں آپ کو ہر مذہب کے لوگ آپ کو یہاں نظر آئیں گے وہ شپیسلی جو مسلم سمگدائی سے بلونگ کرنے والے دعوتی بہرگاہ سمگدائی کے لوگ ہیں وہ وہاں زیادہ نظر آئیں گے اور ان کے وہاں مسجد بھی ہے جو کہ وہاں پر کسیر تعداد میں آپ کو نظر آئیں گے تو دوستو ہم گلیا کوٹ جو کہ ہماری منزل دیوشی کی طرف بڑھ رہے ہیں جب آپ ساگوارا سے آئیں گے دوستو تو گلیا کوٹ کی طرف جائیں گے تو آپ کو یہ سائن بوٹ دیکھے تھا جسے کی آپ دیسٹینز بھی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو فائنلی ہم گلیا کوٹ پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے گلیا کوٹ کی شروعات ہوتی ہوئے پیچھے سے ہو جاتی ہے لیکن میری جو روگر وغیرہ ہے یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور یہاں سے آپ کو لیفٹ ٹرن لینا ہے لیفٹ ٹرن لینے کے بعد میں آپ کو یہ ایک چورایا ملے گا جو کی گلیا کوٹ چورایا ہے یہاں سے پھر سے آپ کو لیفٹ ٹرن لینا ہے درگا کے لئے دوستو یہ راستہ جا رہا ہے درگا پہ یہ درگا مارکٹ ہے تو دوستو یہ درگا باجار تھا دوستو جب میں درگا پہنچنے والا تھا تو وہاں پہ مجھے ایک بدھر کے بابا ملے جنہوں نے میرے ساتھ میں بہت شاندار اپنے صوفی جو تھوٹس تھے ان کے پاس میں انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیے وہ یہاں پہ رومال بینچ رہتے ہیں اگر آپ یہاں جاتے ہیں اور وہ آپ کو نجر آتے تو ان سے رومال ضرور کھڑی دیں دوستو ہم درگا کے پورا قریب پہنچ چکے ہیں وہ درگا آنے والی ہے تو دوستو فائنڈلی ہم درگا کے یہاں پہنچ چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں درگا پریسر ہے اور یہ سامنے آپ کے یہ ہے درگا اور یہ مین گیٹ ہے اب ہم دوستو آگے چلتے ہیں اور آپ کو کچھ اور بھی دکھاتے ہیں دوستو اس طرف ہم اگر آگے بڑھتے ہیں تو ادھر ہمیں جو بھی مصیبتوں میں فسی ہوئے زنات وغیرہ کے اثرات میں فسے ہوئے ہیں وہ لوگ حاضری وغیرہ بڑھتے ہوئے نجر آئیں گے جس میں مسلم گیر مسلم ہر طریقے کے لوگ آپ کو نجر آئیں گے یہ دیکھیں دوستو اب دوستو ہم واپس پھر سے درگا کی اور چلتے ہیں اور درگا کے اندر جاتے ہیں اور آپ کو درگا اندر سے دکھاتے ہیں تو دوستو ہم درگا میں پہنچ گئے ہیں آپ کے سامنے درگا ہے یہ درگا پریسر ہے جس کو آپ چار طرف سے دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے جو دکھائی دیری آپ کو مسجد ہے اور یہ درگا ہے چلی اب اندر کی طرف چلتے ہیں یہ ہمارے سامنے درگا ہے شہید فقر الدین رحمت اللہ علی کی اور یہ اس طرف مسجد ہے تو چلی دوستو اب ہم چلتے ہیں درگا میں اندر کی اور ہم اندر پہنچ چکے ہیں ابھی درگا میں جو رکھ رکھاؤ کا کام ہے یعنی صاف صفحی کا کام ہے وہ بھی چل رہے ساتھی ساتھ میں جو جیارت کے لوگ لیے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں آپ درگا کی جیارت کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ میں اندر سے خوبصورتی جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ بہت سے شاندار طریقے سے بنایا گیا ہے اندر سے اور دوستو یہ جو آپ کو ادھر باکس میں جو نجر آ رہا ہے پتھر وہ امام حسین کے روجے یعنی کربلا سے جڑا ہوا ہے یعنی یہ جو پتھر ہے وہ کربلا کا پتھر ہے اور لوگ اس کو عقیدت سے چونتے ہیں اور امام حسین کے لیے جو ان کی عقیدت ہے ان کی محبت ہے اسے پیش کرتے ہیں تو دوستو یہ جو پتھر ہے اس کی بھی میں نے جیارت کی یہاں پہ تو دوستو درگاہ ہم دیکھ چکے اب میں آپ کو اس جگہ پہ لے جانے والا ہوں جس جگہ کو بابا کے گھر کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی فکر الدین حمدللہ علیہ کا جو گھر ہے وہ وہاں پہ تھا اور وہاں پہ آپ عبادت وغیرہ کیا کرتے تھے اور بعد میں جب آپ شہید ہو گئے تو آپ کا مجار مبارک یہاں بنایا گیا تھا تو دوستو جب آپ آگے سیدھے ہی آتے درگاہ سے سیدھے رستے پہ آتے تو اس سائیڈ آنے پر آپ کو ان کا گھر بھی نظر آتا ہے کائی دوستے ان کے گھر کی طرف سلتے ہیں دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ کو شیدی فکر الدین شہید رحمت اللہ علیہ کا گھر کہاں پہ یہ دکھا ہوں اور ساتھی ساتھ میں ان کے گھر کے پاس جو ماہی ندی پڑھتی ہے وہ دکھا کر کے اپنی زرنگ کی اینڈنگ کرن کروں اس سے پہلے میں آپ کو میرے جو کس ایکسپیرینس ہے جو میں نے وہاں جا کر کے فیل کیے اور جو اس سے پہلے میں نے فیل کیے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستو جب میں وہاں نہیں پہنچا تھا تو میں نے یہاں پہ ان کے بارے میں بہت سنا کی مطلب ایک صوفی سنتھ ہے یعنی یہ کہ صوفی قسم کے جو ولی ہے ان کی بارگاہ موجود ہے جو کہ واغر کے صوفی کہلاتے ہیں یعنی ڈنگرپور بانسوڑا جو علاقہ ہے اس علاقے کے وہ صوفی کے ولی کہلاتے ہیں تو ان کی جو بارگاہ بہت فہمیس اور آپ کو آ جانا چاہیے تو دوستو اس کے بعد جب میں نے ان کے بارے میں سرچ کیا اور لوگوں سے پہنچا تو مجھے دو طرح کی باتیں پتا چلی ایک بات یہ پتا چلی کہ جو بابا ہے سنی فکر سے تعلق رکھنے والے تھے یعنی سنی جو فکر ہے اس سے تعلق رکھتے تھے اور ایک بات یہ پتا چلی کہ جو داؤدی بہرہ مسلم جو سمودھائے ہیں ان کی فکر سے تعلق رکھتے تھے اب میرے دماغ میں یہ بات تھوڑی کاؤنٹر گریٹ کرنے لگی کہ کوئی بھی صوفی جو ولی ہوتا ہے وہ کسی ایک ہی فکر سے تعلق کیسے رکھ سکتا ہے یعنی کہ ہم اسے سنی یا شیعہ وغیرہ ایسے مطلب کسی بھی مانڈنگ میں کیسے بان سکتے ہیں اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی اللہ کا جو ولی ہے وہ سیعہ سنی ایسا ہو سکتا ہے مطلب میرے کہنا کا مطلب یہ کوئی بھی جو اللہ کا جو ولی ہے وہ صرف ایک مسلم ہوتا ہے یعنی مسلمان ہوتا ہے اور اس کا مذہب اس کا جو دین اسلام جو اسے مذہب سکھاتا ہے یعنی لوگوں کے خدمت کرنا لوگوں کو فائدہ پہنچانا یہ اس کا مقصد ہوتا ہے جو کہ ہم حضور وکارے ملت سے جب ہم سنتے ہیں تب بھی ہمیں یہ ہی پتا جلتا ہے صوفیزم کا مطلب بھی یہ ہی ہوتا ہے تو دوستو وہاں کھیل میں جا رہا تھا تو اس سے پہلے میرے دماغ میں دو طرح کے سوالات آ رہے تھے کہ میں مطلب سنی جو جتنی بھی درگاہ ہیں یا نورملی وہیں گیا ہوں تو میں یہ سوچا تھا کہ اگر وہ درگاہ جو ہے سنی فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ہوئی یعنی سنی فکر سے تعلق رکھنے والے کی بہتایت والی ہوئی تو کوئی دکت ہونے والی نہیں ہے لیکن جیسے کہ شیعہ سمودائے سے ریلیٹیڈ اگر ہوئی اور وہاں پہ ان کا جیسے کی میں نے سنا کہ وہ جہدہ ماہ تعداد میں رہتے ہیں اور ان کی جو عقیدت ہے بابا کے لیے وہ بھی زیادہ ہے تو وہ زیادہ وہاں رہتے ہیں وہاں پہ ان کی مسجد بھی موجود ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بھی دکھایا تھا تو مجھے یہ لگا کہ اگر ان کا ورچس وہاں زیادہ کیا پتہ میں سنی ہوں تو اس وجہ سے مجھے وہاں جانے دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا اگر میں بائی دیوے درگاہ بری سے میں پہنچ بھی جائے تو مجھے درگاہ کے اندر مزار کے وہاں جانے دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا لیکن پھر میں اسی فکر میں تو تھا لیکن میں نے کہا چلو چل کے تو دیکھتے ہیں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا چلتے ہیں تو میں زیارت کے لئے وہاں گیا اور آپ سب کو زیارت کرانے کے لئے چھوٹے چھوٹے کلپس بھی بنایا تاکہ آپ لوگوں کو بھی زیارت کر رہا سکوں تو جب میں وہاں گیا تو وہاں جانے کے بعد میں میں درگاہ کے باہری مطلب جو مین درگاہ ہے جو مزار پاک کے جو پریسر ہے وہی پریسر میں ہی میں کھڑا ہو گیا تھا اور وہی سے میں نے ہاتھ باندھ کر کے مطلب جو ہم فاتح پڑھتے ہیں عدب سے ویسے کھڑا ہو کر کے فاتح پڑھنے لگا کیونکہ اندر جو میں نے دیکھا دروازے سے تو زیادہ تر دعوتی بہورا سمودھ آئے کہ جو مسلم تھے ہمارے مسلم بھائی بین وہ تھے وہاں پہ تو میری ایک ہمت نہیں ہوئی کہ میں اندر جاؤں تو میں باہری کھڑا ہو کر کے میں نے کہا چلو میں یہاں تک تو آئی گیا ہوں اب آیا ہوں تو میں کم سے فاتح پڑھ لیتا ہوں نکلتا ہوں تو مطلب میرا جانے کی تو اچھا تھی لیکن میں جان نہیں پا رہا تھا ہمت نہیں کر پا رہا تھا تب ہی پیچھے سے ایک بھائی آئے تو جو کہ انہی دعوتی بہورا مسلم سمودھائے سے بلونگ کرتے انہوں نے مجھے پوچھا کہ بھائی جان آپ کو فاتح پڑھ نہیں ہے میں نے کہا ہاں فاتح پڑھ نہیں ہے تو آئیے اندر آئیے یعنی وہ محبت جو میرے مطلب ایک ڈر تھا کہ ایسا نہ مجھے سننی ہونے کی وجہ سے نکال دیا جائے لیکن اس کا اپوزٹ ہوا انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کو فاتح پڑھ نہیں ہے میں نے کہا ہاں اور وہ مجھے خود اندر لے کر گئے پھر میں اندر گیا تو انہوں نے کہا ادھر آپ کھڑے ہو جائیے ادھر آپ فاتح پڑھ لیے تو میں وہاں کھڑا ہوا میں نے فاتح پڑھ نہیں ہے فاتح پڑھنے کے بعد میں نے تھوڑا کلٹ بھی بنایا تاکہ آپ کو اندر سے بھی زیارت کرا سکوں کہ بابا کا جو اندر سے جو مزار پاک ہے وہ کیسا دکھتا ہے ان کا آسیانہ ہے وہ کیسا دکھتا ہے تو دوستو اس کے بعد بھی جب میں نے زیارت کی تو ایک جو میرا یہ ڈاؤٹ تھا کہ مجھے سننی ہونے کی وجہ سے وہ وہاں جو ہے ڈاؤڈ بورا سمودھائے کا ورچسپ ہونے کی وجہ سے مجھے اندر نہیں جانے دیا جائے گا تو وہ ڈاؤٹ تو میرا کلیر ہو گیا ہے یعنی مجھے ہی کلیر ہو گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے پھر اس کے بعد میں واپس جو وہ تھوڑ میرا دیماغ میں چل رہا تھا جو لوگوں نے بتایا تھا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ سننی فکر سے کوئی کہہ رہا تھا کہ داؤڈ بورا مسلم سمودھائے کی جو فکریں ہوتی اس سے ہے تو پھر میں نے جھاننے کی کوشش کی کہ کیا مطلب اس کے پیچھے کا معظرہ کیا ہے تو دوستو آپ کو جھان کر کے حیرانی ہوگی وہاں پر ایک پتھان صاحب ہے جو کہ سننی میں سننی ہے تو جب میں نے ان سے پوچھا یہ نہیں پوچھا کہ کیا فکر ہے کیونکہ میں خود بھی ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا ہوں کونسا کیا ہے کیا نہیں میں بس یہ مانتا ہوں مسلمان مسلمان ہے پھر باقی اس کی کیا سوچے کیا فکر ہے اس کا جواب دار وہ خود ہے وہ جانے اللہ بہتر جانے تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ بابا کی ہسٹری کیا ہے مطلب کہ اس فکرے سے بلونگ کرتے ہیں وغیرہ مطلب ان کے تھوڑس وغیرہ کیا تھے مطلب کس طرقے تھے تو انہوں نے میرے کو یہ ہی بتایا کہ یہ ہمیں نہیں پتا کہ بابا کتنا ٹائم ہوا نہیں ہوا بہت سالوں سے ہے بابا وہ سوفی وغیرہ تھے وہ سیاہ سننی وغیرہ ایسا نہیں تھے یہاں سب طرح کے لوگ آتے ہیں سننی بھی آتے ہیں شیعہ بھی آتے ہیں انفیکٹ ہندوز بھی آتے ہیں یا اگر آپ تعدارمت میں زیادہ دیکھیں گے تو آپ کو جو سیڈیو کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اب بھی مسئلیتوں کے مارے ہیں وہ آپ کو ہندو ہی نظر آئیں گے اگر آپ دیکھیں گے جو حاضری وغیرہ بھر ہے تو ادھر بھی آپ کو ہندو نظر آئیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے سننی وغیرہ کوئی بات نہیں ہے یہاں پر جس کو دیکھو محبت ہوتی وہ آتا ہے کوئی اپنے طریقے شیعہ لوگ اپنے طریقے سے یہاں پر اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں وہ سننی لوگ اپنی طریقے سے عقیدت پیش کرتے ہیں تو میں نے کہا اور کچھ ریسٹری کے بارے میں پتا چل سکتا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے نظام ہر تھوڑے سالوں میں چینج ہو جاتا ہے یعنی ہر ایک کو خدمت کا موقع ملتا ہے یعنی جو خدمت کہاں ہیں وہ بدل چرہتے ہیں تو جتنا مجھے بتا مجھے یہ پتائے کہ صوفی ولی ہے میں نے کہا چلو الحمدللہ کوئی تو سننی ایسا ملا جس نے یہ نہیں کہا یہ فکر ہے وہ فکر ہے کہ اللہ فکر کے ولی ہے پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہی یہ تو ان کا مطلب تھوڑ سا اب کسی مطلب دعوتی بہرہ مسلم سمودائے کا کوئی ہو اس سے بھی پہنچا جائے تو میں نے ایک سکس سے کانٹیکٹ کیا ہے مطلب ان سے پہنچا تو انہوں نے بھی میرے کو یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے سمودائے سے بلوم کرتے ہیں انہوں نے بھی میرے کو یہ ہی کہا کہ صوفی ولی ہے اللہ کے ولی ہے ان کے بارے میں ہم نہیں کہا سکتے یہ کیا فکر تھی یعنی اس فکر ان کی فکر وہی تھی جو اللہ والو کی فکر ہوتی ہے میں حیران تھا میں نے کہا کہ یہی اگر میں کسی سنی مرکج پہ جا کے پوچھنا یعنی ایسی جہاں جہاں پہ سنیوں کا تبدبہ زیادہ ہے تو اگر میں یہ سوال پوچھ لیتا کہ مطلب کس فکر کہے تو مجھے ڈیک لیے ہی کہا جاتا کہ یہ سنی فکر کہے ہیں لیکن یہاں میں آیا ہوں یہاں میں پوچھ رہا ہوتی ہے مجھے کلیر کہا جاتا یہ نہیں مطلب فکر سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہمارے ولی ہے یا ایسے کلیم نہیں کیا جا رہا بلکہ یہ کہا جا رہا کہ صوفی قسم کے ولی ہے اللہ کے ولی ہے تو میں نے کہا یار ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے پھر اس کے بعد دوستوں میں درگا کے باہر نکلا پھر آخر جاننے کی تو ایک خواہش ہوتی ہے جیسے ایسے ولی ہے تو ان کے بارے میں ہم اور جانے تو میں کہہ کہ جو زیادہ مطلب ہٹے گھٹے اور جو مطلب مجھے لگ رہے تھے کہ زیادہ علمی وغیرہ ہو سکتے ہیں یا کوئی objection کر سکتے ہیں تو میں نے ان لوگوں سے پوچھنا صحیح نہیں سمجھا کہ میں نے کہا کیا بتائے میرے پوچھنے کا نظریہ وہ تو صحیح لیکن یہ کچھ غلط نہ سمجھ لیتے میں نے ان سے نہیں پوچھا لیکن ایک مذہر کے بابا نجل آئے جیسا کہ میں نے آپ کو ایک فوٹو بھی بتایا تھا جنہوں نے میرے کو سوفیز کے بارے میں بتایا تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ رومال بہنچ رہے ہیں وہاں پر اور الحمدللہ بہت ہی اچھے انسان تھے تو میں نے ان سے جا کر ملاقات کی میں نے کہا چلو ایک آدھ رومال میں بھی خرید دیتا ہوں باتوں باتوں میں ان سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں بابا کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں تو میں ان کے پاس گیا سید جسچن میں نے ان سے بھی دور آیا اور جاننے کی کوشش کی کہ بابا کی ہسٹری وغیرہ آپ کچھ مجھے بتا سکتے ہیں کہ بابا کہاں سے تھے وغیرہ اور مطلب ان کی کیا thoughts وغیرہ کیا تھے مطلب اپنے پیغام پھیلاتے تھے تو انہوں نے میرے کو ایک آگ بیٹا بات ایسی ہے کہ تم مجھے یہ بات اس لئے پوچھ رہے ہو کہ تم یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ یہ سنی تھے یہ شیعہ تھے یا کیا تھے جیسا کہ میں نے آپ کو خوٹو بتا ہے اور بابا میرے کو یہ بات کہ تم یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ یہ کس فکر سے تو دیکھو بیٹا اللہ کی جو ولی ہوتے ان کا کوئی بھی فرقہ نہیں ہوتا ان کا کوئی خدمت کرنا یہ ان کا مقصد ہوتا ہے یہ ان کا مشرق ہوتا ہے جو بھی آپ کو یہ ان کا وہی ہوتا ہے یعنی اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا اور جو اللہ کی جو مخلوق ہے اس کو فائدہ پہنچانا مجھے اس وقت جو حضور وقال ملت کی باتیں تھیں وہ یاد آگئی کہ صوفیزم سے جھوڑی ہوئی وقال ملت جب بھی باتیں کرتے وہ یہی کہتے ہیں کہ کون کیسے نماز پڑتا ہے کون کیسے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا اس کو چھوڑو یہ سوچو اللہ کی طرف کیسے بلایا جائے کون اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو انہوں نے باباں پھر آگے مجھے یہ بتایا ہے کہ ان کا مین مقصد یہ تھا لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتانا وہ ساتھ ہی ساتھ میں یہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے اپنی مستی میں رہا کرتے تھے یعنی یہ ذکر و عزقار میں ہی رہا کرتے تھے اللہ کی عبادت میں مضبور رہتے تھے یہاں تک کی جب یہ شہید ہوئے یعنی چوڑاکو ان کے مقام میں گز گئے اور یہ اللہ کی عبادت میں تھے ان کو احساس بھی ہو گیا کہ چوڑاکو آ گئے ہیں یعنی کوئن کوئی گھر میں آ گیا ہے غلط طریقے سے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی نماز کو نہیں چھوڑا یعنی اس کو ترک نہیں کیا یہ اللہ کی عبادت میں ہی مشبول رہے وہ چوڑاکو انہوں نے یہ سوچا کہیں ایسا نہ ہوگا ہمارے آنے سے یہ ایکٹیو ہو کر ہم پر حملہ کر دے تو انہوں نے بابا کو شہید کر دیا نماز کی حالت میں شہید کر دیا تو پھر انہوں نے میرے کو بولا بیٹا ولیوں کی جو کوئی ہے جات نہیں ہوتی وہ جن کے جات ہوتی ہے وہ پھر ولی نہیں ہوتے اور پھر انہوں نے کہا کہ جو ولی ہوتے ہیں نا بیٹا وہ سادہ کھاتے ہیں میں اب ان کے پاس میں ہی کھڑا تھا تو میں سنتا جا رہا تو وہ کیا کہا تو انہوں نے میرے کو ایک بتایا کہ تمہیں بتایا کہ مولوی اور ولی میں کیوں نہیں پڑتی میں نے کہا کون سے مولوی تو انہوں نے کہا کہ دنیا بھی جو مولوی ہوتا ہے ایک تو جو ہوتا ہے جو دین کی خدمت کا ذزبہ رکھتے ہیں انہوں نے کہا ہی انہیں فکر ہوتی ہے اور ہر طریقے سے عوام میں مطلب وسوسے پھیلاتے ہیں عوام کو باٹتے ہیں قوم کو باٹتے ہیں تو ان میں کیوں نہیں بنتی ہے تو میں نے کہا آپ ہی بتا دیجئے کیوں نہیں بنتی ہے تو انہوں نے کہا کہ جو مولوی ہوتا نا وہ قوم کو باٹتا ہے اور جو ولی ہوتے ہیں نا وہ ان کو جھوڑتے ہیں آپ کبھی بھی کسی بھی مزار پر جائے گا آپ کو ہندو مسلمان ہر طرح کے لوگ ملیں گے کہیں آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ کے ولی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ہندو کو نہیں نواز ہوں گا مسلم کو نہیں اس کو فکر والے کو نہیں نواز ہوں گا وہ آپ کو ہر فکر کے ملیں گے یعنی جو اللہ کے ولیوں کا جو کام ہوتا ہے وہ جھوڑنے کا ہوتا ہے اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا اس پیڑ کی طرح ہوتے ہیں یعنی جب آپ درگا جائیں گے تو درگا کے گیٹ میں انٹر ہوں انٹر ہوں نے اس پہلے ایک نین کا پیڑ لگا ہوا ہے جو کی جالی سے کورڑ ہے یعنی سیف گارڈ کی طور پر نجالی لگائی ہوئی ہے تو ہم وہی کھڑیتے سامنے تو انہوں نے میرے کو بولا کہ اللہ کے جو بھلی ہوتے نا اس پیڑ کے نین کا پیڑ کی طرح ہوتے ہیں میں نے کہا کہ نین کے پیڑ کی طرح کیسے تو انہوں نے کہا کہ یہ جب پیڑ مطلب جمین سے نکلا ہوگا کچھ لوگوں نے اسی طرح جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف بڑھتے جاتے ہیں وہ لوگوں کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کچھ انہیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو کی کامل جو پیر کہلاتے ہیں وہ ایسے ملتے ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا وہ پیر ملنے میں ان کو ٹائم لگتا ہے تب تک وہ ہر ترے کے حالاتوں سے مطلب جستجو کرتے ہیں کبھی برے حالاتوں میں بھی جاتے کبھی اچھے حالاتوں میں جاتے کبھی غلط رہا پہ بھی جاتے تو کبھی تھوڑا اچھے ہاں پہ بھی جاتے یعنی جب تک ان کو پروپر گائیڈنس نہیں ملتا جیسے کہ ہم نے اس کو کورپ کر کے مطلب لگا کر کے اور ہم نے اس کو کور دیا اور آج یہ پیڑ اتنا بڑا ہے کہ یہ جو پیڑ ہے یہ ایک ولی کی مطلب معافق مطلب اس کا مطلب رویہ ہے میں نے کہا ولی کے معافق رویہ کیسے تو انہوں نے کہا جیسے ایک جب سق سے اللہ کی عبادت میں اسنا مطلب مشغول ہو جاتا ہے اللہ کی مخلوق کو اسے محبت کرنا اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا اس کا مقصد ہو جاتا ہے اور اللہ کو راضی کرنا اللہ کے رسول کو راضی کرنا اور وہ فقیرانہ جندگی جب وہ اختیار کر لیتا ہے یعنی کہ اس کو جو کھانے کا جو ہوتا ہے اس کے سواد سے بھی مطلب نہیں رہتا ہے یعنی اللہ کی جو ولی ہوتے پہ سواد کھانا کھاتے ہیں وہ کوئی چکنا چپوٹا وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں وہ لوگ تو یہ جو پیڑ یہ بھی کچھ اسی کی طرح ہیں انہی کی طرح ہیں یعنی جب یہ پیڑ بڑا ہو جاتا ہے تو یہ جو اپنی جو چھائیاں ہوتی وہ سب کو دیتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے یہ جو پیڑے یہ یعنی نہیں دیکھتا ہے یہ جو میری چھائیاں میں جو کھڑا ہے جو میری نیچے کھڑا ہے وہ ہندو ہے مسلمان ہے کسیہ ہے سنی ہے کسی کے کون ہے وہ ایک اللہ کی مکلوک کو فائدہ پہنچانے کا کام کرتا ہے تو اس طرح اللہ کے ولی بھی اسی طرح ہوتے ہیں وہ اللہ کی جو مکلوک ہے اس کو فائدہ پہنچانے کا کام کرتے ہیں میرے کہ الحمدلللہ بہت اچھی بات بتائی آپ نے پھر انہوں نے میرے کو آگے اور کہا کہ بیٹا یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے اس فانی دنیا میں یہ جو آپس کے جھگڑے ہیں یہ شیعہ یہ سنی یہ فلاں یہ ڈکا یہ سب بیکار کے ڈھکوسلے ہیں اور اس کے ساتھ میں انہوں نے مجھے گوتم بودھ کی بھی کہانی سنائی کہ جب گوتم بودھ پیدا ہوئے تھے تو ان کے والد کے سامنے ایک نے بھوشیوانی کی تھی جو بھوشیوانی کرتے تھے اس ٹائم جوہتی شریف اگرہ جب ان کے والد نے کسی کو بھلا کر کے پہنچا تھا میرے بیٹے کا بھوشی کیا ہے تو اس نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کا بیٹا بڑا ہو کر سنیاسی بن جائے گا اب کیونکہ ان کے والد کے پاس اچھی خاصی مطلب ویراسط تھی تو پوری اتنی بڑی سنتنت ہوتنے کے باوجود اگر کسی آپ کو پتا چلے کہ اس کا اکلوتا بیٹا بڑا ہو کر سنیاسی بن جائے گا تو اس کو کتنا خکہ لگے گا تو انہوں نے سوچا کہ اگر یہ باہر جائے گا لوگوں سے ملے گا سنیاسی اسے ملے گا ایسے لوگوں اسے بچایا اور انہوں کا ایک طرح سکید کی جندگی میں ان کو رکھا کہ ان کو باہر کی جندگی کی کیا حقیقت ہوتی وہ پتا ہی نہ لے کر کے جا رہے تھے ان کا وزیر بھی ان کے پاس میں کھڑا تھا تو اس کو پہنچتے ہیں کہ اس کو کیا ہوا ہے اس کو کہ لے جائے 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 تو وہ نورمل ہی جانتے تھے ان کے والد کا انتقال ہوگا تھا پھر بھی وہ ایک مطلب تھوٹس جو چلتے ہیں دماغ میں وہ کہتے ہیں مل گیا ہے یعنی دنیا سے اس کا رول ختم ہو گیا اس لئے اس کو جلانے کے لئے جائے جائے تو وہ کہتے ہیں تو پھر تھوڑی دیل بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد یا کبھی وہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو بھوڑا انسان ہوتا ہے وہ لکڑی کے ساہرے چل ساہرے سل رہا ہے یعنی تو پھر ان کے دماغ میں آتا کیا مجھے بھی ایسے ہے میرا بھوڑا پائے گا مجھے بھی ایسے چل پڑے جا تو ان کا وزیر کہتا بلکل آئے گا آپ بھی انسان کوئی بھگوان تو ہو نہیں جو آپ کو بڑھا پہ نہیں آئے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر تھوڑا وقت نکلا پھر انہوں نے سخص کو دیکھا جو روتا ہوا جا رہا تھا پھٹے حال میں تھا مطلب روتا ہوا جا رہا تھا انہوں نے پھر اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ سخص رو کیوں رہا ہے جندگی میں واقعی دکھ آتے جس کی بجے سے انسان روتا ہے تو جی کہتا کہ دکھ تو ہر ایک جندگی میں آتا ہے اور ہر ایک جندگی میں جو دکھ آتا اس کی روتا ہے اور اگر آپ جنگی میں کوئی دکھ آئے گا تو پھر وہ کہتے کہ اگر میرے ساتھ بھی ایسا ہو گا اگر میں بھی ایک دن بھوڑا ہوں گا پھر ایسے رو گا پھر ایک دن مر جاؤ گا تو پھر وزید کہتا ہاں ایسے ہوں گا بھی انسان کوئی بھگوان تو ہے نہیں مر تو مر ہو گے تو میرے بات جو یہ پوری ویراثت ہے سلطنت ہے اس کو کون سمالے گا تو اس نے وزید نے کہا جس طرح سے آپ کے والد کا انتقال ہوا تھا وہ پھر آپ نے یہ سمال لی اسی طرح آپ کا انتقال ہوگی تھا آپ بیٹا سمالے گا یا جو آپ کے پیچھے جو بھی ہوگا وہ سمالے گا تو انہوں نے کہا پھر میرے وجود کا کیا امپوٹنس ہے یعنی میں یہاں پہ کیوں exist کرتا ہوں تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے جس نے اپنا رول پہچان لیا وہ اس کے حساب سے ادا کر رہا ہے تو انہوں نے مطلب نہیں ہوتا وہ نہیں آتا ہے اور جس کا دل میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو سیٹ نہیں ہوتا تو آکے بھی مطلب غلط سوچ کر کر جاتا ہے تو یہ سب یہاں دل سے تعلق ڈڈٹا ہے وہ کون اللہ کا ولی کیسا تھا اس کے تھوٹس کیا تھا یہ اللہ اور اللہ کا رسول یا وہ خود بہتر جانے تو دوستو اس کے بعد میں سوڑا لیٹ ہو رہا تھا مجھ آگے کام کے لئے بھی جانا تھا تو انشاءاللہ اگر پھر کبھی آوں گا تو ملاقات ہوگی تھا آپ سے جرور ملوں گا یہ کر کر کہ میں نے ویدالی ہو پھر میں آگے جہاں سیدی فقرودین شہید رحمت اللہ 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 جیدر گھر ہے اس طرف میں آگے بڑھا ہو شہید ساتھ میں مہین ندی بھی دیکھ تو دوستو آگے کا ویڈیو میں آپ دکھاتا ہوں گھر کہاں ہے وہ ہم باہر سے دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ میں مہین ندی دیکھ کر اس ویڈیو کو انڈ کریں گے تو اس سے پہلے دوستو پہلے ہی میں آپ ان سے فیز بانے کی خوصیت کریں تو آئیے دوستو میں آپ باقی ویڈیو دکھا کر اس جنرلی کو انڈ کر کر دوستو جب آپ ادھر آتے تو یہ جو آپ دکھائی دے رہا ہے یہ بابا سید خفرودین رحمت اللہ علیہ جو گھر کے نام سے جانا جاتی یہ اس کے اندر جانے کا رستہ ہے اور یہ ان کا گھر ہے اسے بابا شہیر خفرودین رحمت اللہ کے گھر کے نام سے جانا جاتا ہے اب دوستو ہم ماہی ندی کی اور بڑھ رہے ہیں آج ہم ادھر آئے ہیں تو آپ کو بابا کا مزار دیتا ہے اس کے بعد گھر دیتا ہے اب ہم آپ چلیے دوستو یہ آ چکی ہے آپ کی ماہی ندی یہ ماہی ندی کا پل ہے دوستو یہ ماہی ندی جو کی گلیا کوٹ میں موجود ہے تو دوستو یہ ماہی ندی جب بابا فکر دین شہید رحمت اللہ کے مزار پر آتے ہیں اور اگر آپ کو لکیشن دیکھنے میں انٹریس ہے تو آپ یہ جگہ پر آت سکتے ہیں اور یہ ندی دیکھ سکتے ہیں